رمضان شریف میں تین چار چیزیں خاص خیال رکھنا ہے عامل خاص ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محفظ کرنا ہے شہر رمضان انتذیل زلفین قرآن خاص محفظ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے علم بھی موجود ہیں حافظ بھی موجود ہیں بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں حافظ زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھ لئے یہ مدارس کی خدمات ہے اللہ کے فضل سے تو راہ بھی ہے سب کچھ ہے اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہر نقیب ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حصول کی تعریف ہے کہتے ہیں نا جی تو چاہیے نا کبھی کبھی رکھا آئے محفظ سے کہ جناب ہمارا دل کر رہے ہیں ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے کبھی کبھی یہ رکھے آتے ہیں نا فرمائشی رکھے یہ نات پڑے یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حصول کی نات سارا قرآن کو رکھا آنا چاہیے نا آسودہ اے خامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے آنے چاہیے نا یہ والے رکھے بھی صحیح کہہ رہا ہوں نا تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے ہم کھڑے رہتے ہیں ہم کھڑے رہتے ہیں پاسپورٹ کے دفتر بھی ڈیڑھ گھنٹر ہوں کھڑے ہیں شنابتی کار کے دفتر میں بھی کھڑے ہیں ملگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے ہیں نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے اور جس مسجد میں پہلی ترابی شروع کریں کوشش کریں کہ ساری ترابی اسی میں پڑی اور خاص ذوق کے ساتھ خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا تو اس میں نے ایک نفع ہے ایک بلکل آم سادہ سادمی دکان دان تھا تو اس کا ہی ٹھکان ہو گیا تو اس کی قبر سے خوش پو آنے لگی اگر پیر صاحب ہوتے ہیں پھر تو بچوں کی موج لگ جاتے ہیں کیا بات ہے اتنی کرامت ہوئی عام سادہ آدمی تھا قبر سے خوش پو آنے لگی جو پہنچ گئے معلومات کی گھر تک گئے ٹھیک ہے داری شریف تھی نمازی تھا لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ قرآن مجید نہیں پڑا ہوا تھا بڑا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا کئی کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضع کر کے اپنے پاس لکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا ہے حاک پر ساتھ 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 اسے چومتا پیار کرتا اللہ نے یہ عزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوش بہوانی شروع ہو خدا راق قرآن پاک سے پیار کریں خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سنوائیں دوسری میری گزارش یہ ہے آپ ازرات سے کہ سہری میں اٹھنا تو ہے ہی سعودہ لینے کے لیے بھی جانا ہے ہمارے ہاں دہیں دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا دس منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تحجد کی نماز پڑھیں بڑی پسند ہے نبی کریم کو تحجد کی نماز صبح اگر دو رکھتے نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تحجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے یہ ضرور عادت بنائیں صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگیں ایک تو رمضان پھر تحجد کٹائیں یہ ذوقن اور تیسری گزارش میری یہ ہے خریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا کیونکہ اکل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے میں نے دیکھا ہے کہ بلکل انپڑا آدمی ہو لیکن سیٹ ہونا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیب تکر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے یہ نہ غریب آدمی اگر غریب اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے یہ بھی سمجھدار ہوتے یہ بیچارے کمزور ہی اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چلاکیاں تیزیاں اللہ ماشاءاللہ نہیں آتے تو کئی دفعہ غریب تقریب بھی دیتا ہے جب آپ کچھ مانٹنے لگتے ہیں جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں بنتا دیکھ کر خیرات نہ کریں اللہ کی رضا دیکھ کر کریں ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آکر نہ معبوب کی چدر کو کھینچا تھا کی بخاری میں اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں چدر کو کھینچا تکلیف ہوئی بظاہر لیکن معبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا غریب آدمی تکلیف ہوئے ہیں بیکائی نے آسمائش پیلا کر دی تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں اگر جو عید پر چھے جوڑے بنواتا ہے وہ دو چار سے گزارہ کر دی تھوڑا سے اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتے داروں ہیں اپنے دائیں بائیں تھوڑے سے توجہ کریں اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائے پردہ پوشی بہت بڑا خصوص ہے بہت بڑی خوبصورتی ہے اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مسابات کا مہینہ ہے اس میں اگر تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ایک سو گھر تھا مدینہ شریف میں سو تھوڑی زیابادی ہوتی تھی یہ سو گھر کتنا زیادہ ہوگا تین وقت کھانا بھی پہنچتا تھا کپڑے بھی پہنچتے تھے بیمار کی دوا کی پیسے بھی پہنچتے تھے کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا کا اٹھارہ مہورم سے تیرے گھر کب سے نہیں آیا اسی شام سے تیرے گھر اٹھارہ سے اب چھب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ اٹھارہ مہورم کو امام زیادہ لابدین کا انتقام سو گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے کچھ تھوڑا سا نا کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح آپ نے خادم کو نا ایک دن سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے وہ ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پر لکھا ہوتا تھا کہ گیارہ مجھے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا زہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا شام کو صحت والوں کو بلالے وہ لسٹ جو دی تو اس پر لکھا تھا کہ کل پانچ ہزار درودے پا کم رہ گیا تھا آج زیادہ پڑھنا وہ فلان بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے وہ دو تین لائنیں ابھی پڑھی تھی کہ وہ حضرت نے چھین لیا فرما یہ تو میری ذاتی ہے یہ کب کرتے ہیں کبھی بتایا نہیں آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے میں نے بھی کچھ نیکیوں سب سے چھپائی ہیں قیام مکمہ مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آنا ہے یہ کچھ میں نے سائر پہ کر دی ہے جو میں نے کسی کو بتائی تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا کچھ چھپا لیں قیمتی چیزیں جن کو قیمتی سمجھتے ہیں کروڑوں روپیہ جس کے پاس وہ تھوڑی بتاتا ہے میرے گھر میں پچاس دولے زیور پڑا تھوڑی کو بتائے گا تو نیک قیمتی چیزیں بتائی نہیں جاتی چھپائی جاتی ہیں اپنی نیکیوں کو قیمتی بنائیں ان کو چھپائیں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں یہ حضرت نے بھی اس پر بات کی تھی اور مجھے بھی ارشاد فرمایا یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں نا جب مقاصد بڑے ہوتے ہیں پھر رنجشیں نہیں ہوتی آپس کی رنجشیں بس ایک ایک حدیشیں پاکرز کرتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آگئی تو بات ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے سنتوں کو بھی مقصود کر لیا کہ یہ یہ والی سنت ہے بھئی تمام ظاہری سنن اور عذاب پر بھی عمل کریں اور جو بھاتنی کیفیات ہیں اس پر بھی گوھر کریں تیرمیزی میں حدیث ہے امید ہے آپ یاد رکھیں گے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بوز نہ ہو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بوز نہ ہو اور معبو فرمانے لگے یہ میری سنت ہے یہ میری سنت ہے یہ میرا طریقہ ہے دل کو اور ایک حدیش پاک میں حضور نے خود فرمایا تھا کوئی کسی کے بارے میں مجھے بات نہ پہنچا میں اپنا دل تمہارے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں اپنے دل سے نہ ان چیزوں کو نکال پھینکے اور اگر آج ہی یہ چھوڑ جائیں گے نہ مسجد کے باہر تو پھر تو رمضان میں الکے پھل کے ہو جائیں گے انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر گزرے گا اللہ تعالیٰ توفیقِ عمل عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اللہُ مُسَنْ لِعَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلِ مَحَمَّلِ الْعَلِجُودِ وَالْقَرَمِ مالکِ کریم ہماری اس محفلِ مبارکہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اتنے سارے احباب شریک ہوئے علماء مشایخ کارکن اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما علمِ نافع عملِ صالح کی توفیق عطا فرما مالکِ کریم سجدوں کا ذوق عبادتوں کا شوق دلاوتوں کی لذت عطا فرما اے اللہ خیر کرنے اور خیر پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو شر سے محفوظ فرما اے اللہ دلوں کے قبلے سوچوں کے ذاویے درست فرما دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور گدائی عطا فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما مکروزوں کو کرز کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں غصت فرما امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما عالمِ اسلام پر اپنا خاص فضل و احسان فرما پاکستان میں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صویرے کو دلو فرما قرب و جوار سے دور دراز سے جتنے آبابائے قدم قدم پرکتیں عطا فرما جس خلصورتی کے ساتھ یہ احتمام کیا گیا احتمام کرنے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما دنیا اللہ و اصرار سا ولیل ہے مالک کریم شفاہ عطا فرما تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہماری پڑھدہ پوشی فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْأَفْوَا وَالْعَفِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُنِيَا وَالْآخِرَةَ رب دی وفیر وَالْحَمْدُ